ایک بار درود پاک پڑھ کے کومٹس میں اللہ لکھتے ہیں یہ نہ کیجئے آج ہم دیکھتے ہیں غریبوں کی غربت کا لوگ مزاق اڑاتے ہیں کسی کے غربت کا مزاق نہ اڑائیں میرے حضور نے فرمایا وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنی تنہائی میں کیا کہ دائیں ہاتھ میں جو صدقہ کیا بائیں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی رمایت قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ڈھنڈا سایہ آتا ہو کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے میرے حضور نے اپنے امتیوں کو اپنے غلاموں کو بتایا سب سے اچھا کائنات میں گھر کون سا ہے جو شہر کے وسط میں ہو جو عالی نصب ٹون میں ہو جو ساحل کنارے ہو جو کشادہ ہو جو بلند اور بالا ہو جس کے کمرے کشادہ ہو جس کے لان بہت بڑے بڑے ہوں نہیں میرے حضور نے فرمایا سب سے اچھا گھر ہو ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بچے کھیل رہے ہوں اور تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں ہو تو اپنے بیٹے کو آواز دینی ہو تو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو اس کا نام لے کے اسے پوکار اسے بیٹا کہہ کے پوکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے آخر بیٹا ہی تو ہے کہا نہیں تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پوکار ہوگے تو اس کا کلیجہ چر جائے گا آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پوکار کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا لیکن بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے نہیں پوکار ہونا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے مکتا نہیں کرنا غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنا بلکہ فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کے ایک پیالی ہمسائیوں کے گھر بھی بھیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں ایسے وقت میں کھانا پکاؤ کہ اس کی خوشبو اور مہر غریب تک نہ پہنچے غریب کے بچے زد کر بیٹھے تو ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پہنچے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا تو بہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے تو ہم دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ہمارا عمل کیا ہوتا ہے سید قرشید کے علانی مرہوم نے کہا تھا عبیر آدمی آسائش نہ چھوڑیں نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جانسہ کیا ہو سکتی لیکن جب تک ہم نمائش نہیں کر لیتے تو ہمیں قرار ہی نہیں ملتا ہے لوگوں کے جذبات کا خیال کرو لوگوں کے جذبات کا لحاظ وقت تو ہمارا دین ہمیں یہ سبب دیتا ہے ہمیں یہ درس دیتا ہے تو جہاں یتیم کو دھڑکے دیے جاتے تھے وہاں یتیم کو عزت کی مسئلت پر بٹھایا اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھرنے والے کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنی نیکی آتا کرتا ہے دن نرم ہوتا ہے رب کی رحمتیں غصیب ہوتی ہیں اللہ اکبر جس معاشرے کے اندر یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک ہوتا ہو ان کا مال ہڑپ نہ کیا جاتا ہو ان کے حقوق پامال نہ کیا جاتے ہو ان کی عزت نفس کو بجروں نہ کیا جاتا ہو وہ معاشرہ اوپر اٹھتا ہے اور جس معاشرے میں یتیموں کو یہ احساس دیا جاتا ہے کہ تمہارا اس معاشرے میں کوئی نہیں ہے تو وہ معاشرہ زلت کیا تھا گہرائیوں میں گر جاتا ہے میرے اور آپ کے آقا مولا نے یتیموں کو عزت کی مسئل پر بٹھایا اور ان کو بتایا کہ تمہارا مقام کیا ہے اور خود حضور نے یہ درد یتیمی سہا تھا اور دنیا کے سامنے یتیموں کی تقریم کرنے والے کے لیے یہ عزت دی کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گا جس طرح میرے یہ دو اگلیاں کریں اللہ اکبر جس بھی طبقے کو دیکھ لیجئے جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا معاشرے میں میرے حضور نے اس کو عزت دی غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھو میں رکھ دے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تُو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں ہے غلام کہتا جناب جوتا دھوپ میں خراب ہو رہا تھا میں نے چھو میں اس لیے رکھا ہے کہ خراب ہونے سے بچ جائے آقا غلام کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تُو اس قابل کب ہوا کہ میرے جوتے کو دھوپ سے اٹھا کے چھو میں رکھے جو غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھو میں رکھنے کا روادار نہیں ہے اس کو دو جہاں کا سردار بول رہا ہے بلال تُو کونسا نیک عمل کرتا ہے میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہاٹ کو سنا دی کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش سٹھ کے فرازِ عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا وہ آقا سبب دیرے اپنی امت کو جو خود کھاتے ہو وہ غلاموں کو کھلاو جو خود پیتے ہو وہ غلاموں کو پہلاو جو خود پہنتے ہو وہ غلاموں کو پہناو وہ تمہارے بھائی ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور اسلام نے اتنے طریقے دیئے غلام کو ازاد کرنے کہ غلامی کی زنجی نے ٹوٹ گئی روزہ توڑ بیٹھو تو غلام ازاد کرو کفارہِ قسم میں غلام ازاد کرو کفارہِ قتل میں غلام ازاد کرو قسم توڑ بیٹھو تو غلام ازاد کرو اور اس کے علاوہ ترغیب دی کہ ویسے غلام ازاد کرو یہ بہت بڑا کام ہے بڑے کاموں میں ایک کام بتایا کہ غلاموں کو ازاد کرو اور حضور نے اپنے غلاموں کو اس کی تردیم دی